اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ صاحب کی کشف و کرامات آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں ان میں سے ایک آپ تمام ناظرین کی نظر کرتا ہوں حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک مرید سوداگر تھا وہ سوداگر جب بھی تونسا شریف آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نظرانہ پیش کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اس کو دھیروں دعاوں سے رخصت فرماتے تھے ایک مرتبہ وہ صداگر حاضر ہے خدمت ہوا تو اس وقت آپ کی خدمت میں بے شمار فتوحات آئیں اس صداگر کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سب لنگروں نیاز دولت کے امبار صرف دنیا داروں کی دولت کی بدولت ہے اگر یہ نظرانہ پیش نہ کریں تو یہ سب ختم ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ اس صداگر کی کیفیت سے اگاہ ہو گئے حضرت پیر پتھان نے اس وقت حاضرین محفل کے سامنے سلطان المشاہد حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان برمایا کہ سلطان غیاسوب دین کو ان کے لنگر اور خانقہ کے انتظامی امور کے متعلق شک ہوا تو اس نے اپنے درباریوں پر پبندی لگا دی کہ اس کے دربار کا کوئی بھی شخص حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی قسم کا نظرانہ پیش نہ کرے حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے خانقہ کے منتظمین کو حکم دیا کہ آج سے خانقہ اور لنگر کا انتظام دگنا کر دیں اور خادم کو ہدایت کی جائے کہ وہ حسب ضرورت رقم حجرہ میں مجود تاپ میں سے لے لیا کریں پھر پیر پتھان رحمت اللہ علیہ نے اس صداغر کو فرمایا کہ جاؤ حجرہ میں موجود میرا مسلح لے آو وہ صداغر حجرہ میں گیا اور جب اس نے مسلح اٹھایا تو مسلح کے نیچے دولت کے امبار موجود تھے اور تین دھاریں بہ رہی تھی ایک دھار اشرفیوں کی تھی دوسری دھار روپےوں کی تھی اور تیسری دھار جہورات کی تھی وہ صداغر یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور مسلح اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا جب کچھ دیر بعد اس کے احسان بحال ہوئے تو وہ آپ پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سکسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ